موسیقی موسیقی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے دوستو اسرائیل بہر روم کے مشرقی اور ریڈ سی کے شمالی ساحل پر واقع ہے اس کے شمال میں لبنان شمال مغرب میں اردن شمال مشرق میں شام مغرب میں فلسطین جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہیں کیا آپ کو اسرائیل کے چار شہروں کے نام معلوم ہیں نہیں معلوم پیارے دوستو انہیں آپ کے ہر شہر کا نام معلوم ہے دنیا بھر میں یہودیوں کی موجودہ تعداد چودہ ملین کے لگ بھا گئے جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں رائش پذیر ہے دوستو اسرائیلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مالاکی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان سب کو انبیاء علیہ السلام مانتے ہیں باقی آنے والے انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں ان کے کلنڈر نے پانچ ہزار سات سو اناسی سال پورے کر لیے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف دو سو اکی سال باقی ہیں اور اللہ کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے یاد رہے کہ اسرائیلیوں کے لیے چھے کا حنصہ بڑی امیت کا حامل ہے ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے زمین اسمانوں کو چھے دن میں تخلیق کیا ہے اور اللہ نے انہیں ہفتے میں چھے دن کام کرنے کی اجازت دی لیکن ساتھویں دن یعنی ہفتہ کو ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سنٹر اسرائیل میں ہے دنیا میں آنے والی سب سے بڑی جنگ انٹرنیٹ پر لڑی جائے گی جو کہ صرف ایک کلک سے دنیا کے تمام انٹرنیٹ جیم کر دیے جائیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قاسم یونہ سبا تین ایسے شہر ہیں جن کا پہلا لفظ کفر ہے یہ شہر خوبصورتی اور صفائی کے اعتبار سے یورپ سے کام نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی دوستو اسرائیل میں سب سے بڑے جشنگ کا دن ہیپی پیسور یعنی عید فیساہ کا ہوتا ہے جو پندرہ اپریل سے بائیس اپریل تک منائی جاتی ہے یہ دن فیرون سے ازادی کے طور پر منایا جاتا ہے ان کی دوسری عید یوریم کہلاتی ہے اس دن کو یومِ نجات کے طور پر مناتے ہیں ان کا تیسرا تیوار روشِ حسنہ کہلاتا ہے جیروشلم یا جیروشلم یا القدس دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی عیسائی کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسنوخ کیا گیا مسلمانوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر جانے سے قبل یہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمروں کی امامت کرائی تھی اسرائیل کا لطف ایسا شہر ہے جس کے بارے میں عادیث ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا یہیں خاتمہ کریں گے یہ اپنے سر پر کیپ لیتے ہیں جسے یامر کلب یا کیفہ کہتے ہیں یہودی دیوار گریہ پر آ کر عبادت کرتے ہیں روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ڈیڈ سی یعنی بہر مردار عرب اسے بہر میت بھی کہتے ہیں یہ قدیم زمانے میں بہر لوت بھی کہا جاتا تھا یہ دنیا کا پسترین مقام ہے سطح سمندر سے 1300 فیٹ نیچے ہے ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جہاں حیات نہیں پائی جاتی اس میں نہ کوئی مچھلی ہے نہ کوئی پودا اس پہ کوئی بورڈ کوئی بہری جہاز نہیں چل سکتا کیونکہ ڈیڈ سی میں نمکیات 33 فیصد سے 25 فیصد ہے عام سمندر کی مقدار 4 سے 5 فیصد ہے جبکہ بہری نمکیات کی وجہ سے اس میں زنگی ممکن ہے یہ وہ واحد سمندر ہے جہاں کوئی انسان ڈوب نہیں سکتا یہ سمندر دراصل اللہ کا عذاب ہے یہاں حضرت اللوت علیہ السلام کی پانچ بستیاں تھیں جو ہم جنس پرست تھیں اور ان پر اللہ نے عذاب بھیجا اللہ تعالی نے حضرت اللوت علیہ السلام کو بستی چھوڑنے کا اور پیچھے نام اڑنے کا حکم دیا ان کی بیوی نے نافرمانی کری اور اسے پتھر بنا دیا گیا یہودیوں نے قیامت سے قبل دو کام کرنے ہیں تابوت سکینہ کی تلاش اور حیکل سلمانی کی تعمیر تابوت سکینہ میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری تھی ان تختیوں پر اللہ تعالی کے دس احکامات درج ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا مبارک اور وہ برطن بھی تھا جس میں منو سلوہ نکلتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ میں کئی جادوگروں کے نسخے بھی رکھے اور کہیں چھپا دیا تابوت سکینہ کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں اور یہودی اسے پورے قرآن عرض پر کھوج رہے ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں مینشن کریں اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے اس منفرد چینل ہسٹری ٹریکر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا تینکس فور واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ